موسیقی یہ آکاشوانی اور انگاباد ہے زمیر رزوی سے علاقائی خبریں سنیے بھارتی جنتہ پارٹی کی جانب سے جمہو کشمیر حکومت سے حمایت واپس لینے کے بعد ریاست میں صدر راج نافذ کرنے کے سفارش گورنر این این وہرا نے صدر جمہوریہ رامنات کو ونسکی ہے راج بھون کی ترجمان نے کل سری نگر میں یہ اطلاع دی اس سے پہلے کل بھارتی جنتہ پارٹی نے کشمیر کی پی ڈی پی حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا جس کے بعد وزیرالہ محبوبہ مفتی کو استیفہ دینا پڑا بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا کہ مرکزی حکومت نے دہشتگردی کے خلاف لڑائی میں ریاستی حکومت کی ہمیشہ پشت پناہی کی تھی تاہم وادی میں دہشتگردی سے نمٹنے میں وزیرالہ محبوبہ مفتی ناکام رہی جس کے بعد بی جے پی کے لیے حکومت کا حصہ بنے رہنا ناممکن ہو گیا تھا اس بیچ کانگریس نے جمہور کشمیر میں پی ڈی پی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنانے کے کسی بھی امکان کو مسترد کر دیا ہے کانگریس کے سینئر رہنما غلام نبی آزاد نے کل اخبار نمائندوں سے گفتگو کے دوران اپنی پارٹی کا موقف واضح کیا وہیں دوسری سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس نے بھی کسی کے ساتھ اتحاد کرنے اور حکومت خائم کرنے کے امکان کو رد کر دیا نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور جمہور کشمیر کے سابق وزیرالہ عمر عبداللہ نے کل گورنر این این وہرہ سے ملاخت کی اور ریاست میں صدر راج نافذ کرنے کا مطالبہ کیا شیف سینہ صدر ادھو تھاکرے نے امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے مہاراشٹر اسیمبل انتخابات میں شیف سینہ ہی اقتدار میں آئے گی اور وزیرالہ بھی شیف سینہ کا ہوگا اس کے ساتھ ہی ادھو تھاکرے نے لوگ سبا اور ویدان سبا چناؤ اپنے بلبوتے پر لڑنے کا اشارت دیا شیف سینہ کے باونوے یوم تاسیس کے موقع پر کل ممبئی میں مناخدہ پارٹی ایلاز سے خطاب کے دوران انہوں نے یہ بات کہی جمہ کشمیر کی حکومت سے حمایت واپس لینے پر ادھو تھاکرے نے بی جے پی کو مبارک بات تو دی لیکن وزیرعظم نریندر موڈی کی پولیسیوں پر خوب تنقید بھی کی دوسری جانب اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سابق لوگ سبا صدر اور شیف سینہ رہنما منوحر جوشی نے کہا کہ دیگر ریاستوں میں علاقائی پارٹیاں برسر اختدار آئیں گی جوشی نے کہا کہ اس بات کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ مہاراشٹر میں اب تک شیف سینہ کو اپنے بلبوتے پر اختدار کیوں نہیں مل سکا یوہ سینہ کے صدر عادتہ تھاکرے نے بھی اپنی تقریر میں اکیل انتخابی میدان میں اترنے کے عظم کو دھورایا مہاراشٹر کے گورنر اور ریاست کی سبھی یونیورسٹیوں کے چانسلر سی ویڈیا ساغر راؤ نے تمام یونیورسٹیوں کے وائس چانسلروں اور مطالقہ کالیجوں میں کل 21 جون کو بین الاقوامی یوگا دن منانے کی ہدایت جاری کی ہے گورنر کی جانب سے جاری کردہ ہدایت میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹیاں یوگا دن منانے کے دوران سبھی کی شمولیت کو یقینی بنانے والا نظام اپنائیں اور اس طرح کی یوگا پرارتھنا شامل کریں کہ ہر کوئی اس کا حصہ بن سکے یونیورسٹیوں سے معزز شہریوں کو مدعو کرنے کو بھی کہا گیا ہے اس کے علاوہ یوگا دن تقریبات کو صرف ایک دن تک محدود نہ رکھتے ہوئے سال بھر کا خاکہ تیار کرنے کی بھی ہدایت دی گئی وزیراعظم نرندر مودی آج صبح ساڑھے نو بجے ملک بھر کے کسانوں سے سیدھے خطاب کریں گے زیرات کے مرکزی وزیر رادہ مہن سنگھ نے یہ تلہ دی انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم دوہزار بائیس تک کسانوں کی آمدنی دگنا کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں کسانوں سے تبادلے خیال کریں گے آکاشوانی دردرشن اور ڈی ڈی کسان چینل وزیراعظم اور کسانوں کی بیچ باتچیت براہ راست نشر کریں گے ریاستی خانون ساز بورڈ کا منسون اجلاس ناکپور میں چار جولائی سے شروع ہوگا جو کہ بیس جولائی تک جاری رہے گا ویدان سبا اور ویدان پریشت کے امور کی صلاحکار کمیٹی کی کل مناخدہ میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا اس موقع پر سرکاری کام کاج کی منصوبہ بندی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور انگباد اور مراتوڑا کے مختلف مقامات پر کل موسطہ دھار بارش ہوئی اور انگباد شہر کے علاوہ زیلے کے ویجاپور گنگاپور سلوڑ اور کنر تعلقوں میں بھی کل بارش کی آمد ہوئی بیڑ شہر اور مضافات میں بھی کل لگاتار دوسرے دن تیز بارش ہوتی رہی بیڑ زیلے کے پرلی تعلقے میں بجلی گر جانے سے ایک شخص کی موت کی خبر ہے جاننا زیلے کے امبر اور گھنساؤں کی تعلقوں سے بھی درمیانی درجے کی بارش کی تلہ ملی ہے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ لاتور شہر کے کچھ علاقوں میں بھی کل زوردار بارش ہوئی اس بارش سے کسانوں میں اتمنان کا اظہار کیا جا رہا ہے دوسری جانب ناندیر زیلے کے حدگاؤں میں ہفتے بھر کے وقفے کے بعد کل بارش ہوئی تاہم زیلے کے دوسرے حصوں میں اب بھی کسان بارش کے منتظر ہیں وہیں پربھنی، ہنگولی اور اسمارباد زیلوں میں گزشتہ آٹھ دنوں سے بارش نہ ہونے سے کسانوں میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اس بیچ پنے دفتر موسمیات نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران وستی مہاراشتر میں موسلادھار بارش ہونے کی پیشنگوئی کی ہے ایندھن اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کی قیمتوں میں ہو رہے اضافے کے خلاف بھارتی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے آج ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا بھارتی کمیونسٹ پارٹی کے شہر سیکریٹری کامریڈ بھاسکر لہانے نے بتایا کہ آج اورنگباد کے پیٹھن گیٹ، گنگاپور اور سلوڑ تحصیل دفتروں اور پھولمبری تعلقے کے آلند میں ان کی پارٹی مظاہرے کرے گی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں موسیقی